آپ نے ایک دن فرمایا کہ تم میں سے آج رات میرے ساتھ وہ جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر انہا نہیں ہے کبر نہیں اب یہ کون کہتا کہ میرے دل میں ذرہ برابر انہا نہیں ہے کبر نہیں ہے تو آپ نے خود اٹھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں رتی برابر اپنے وجود کا کوئی تصور نہیں ہے حقیقت میں خالص تنہائی بھی ایسے ہی آدمی کو ملتی ہے وگرنہ اپنا وجود برقرار رہے اور اللہ کی ذات کو بھی مانتا رہے تو یہ تنہائی نہیں ہیں یہ دو ہیں ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک خود یہ ہے اس لیے جب سالک حیرت کے مقام تک پہنچتا ہے اور اللہ سے شب و روز کی گفتگو کا عادی ہو جاتا ہے تو پہروں کبھی کبھی اللہ سے بات کرتا رہتا ہے اور اس عالم کی کوئی خبر نہیں رہتی تو یہ صوفیہ کے ہاں استغراق بھی کہلاتا ہے کہ لیٹا وا ہے اب وہ اور اللہ اس کے درمیان گفتگو ہے اور وہ اس گفتگو میں کسی کا دخل پسند نہیں کرتا استہزار حضوری اللہ کے ہاں ہر وقت بیٹھے رہنا یہ وہ دیرستان ہے ایک دائرہ ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو مقید کیا ہے اور محبت کا یہ وہ دائرہ ہے جس میں وہ کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا کہ اپنے معبود کو پوجتا رہے عرض و نیاز کرتا رہے اس عالم میں جب وہ اپنی ذات سے بھی گزر جاتا ہے اور پہروں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو یہ خالص تنہائی ہے اس لیے محبوب جو ہوتا ہے نا وہ در حقیقت کیا ہے وہ واحد نشانی بن جاتا ہے عاشق کے لیے اس کا محبوب واحد نشانی بن جائے پس یہ ہے اللہ کا عشق اللہ تعالیٰ کی محبت اس پہ اتنی غالب آ جائے کہ لوگ اسے دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے لگیں تو یہ اپنے محبوب کی واحد نشانی ہے اللہ کا عاشق